جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کامکھے کام سمفن میں کامیشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامیشوری نمستو دے کام دے کام روپستے صبح کے سرسے ویتے کرومی درشن دے جنسر کامار سدھے موم مہشانی مہامائے چامنے منڈمالی نی آئیو آ روگ ایشور دے ہی میں دے ہی پرمیشوری اوم جینتی منگلا کالی بدر کالی کبالی نی درگا شما شیوا داتری سواہا صدا نمستو دے اوم سر منگل منگلی شیوے سروہ سادھی کے شرنے درمب کے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومارمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمنی جائے جائے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالوی ناشینی کالی جائے جائے اومارمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادہ رکمنی جائے جائے دیو رادہ ٹرچ کی طرف سے ستیوانی کی برسطتی آج میرے سامنے ایک بہت بڑا سمسیہ اترن ہو گئی سمسیہ یہ ہو گئی کہ ایک ہی شہر کی چھے سات بہینیں میرے سامنے آ کے اپستیت ہوئی سب کی ایک ہی سمسیہ ایک جیسی ہی سمسیہ کہ ہمارے پتی کا بزنیس بند ہو گیا ہمارے پتی کا بزنیس دھیرے 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 آج اس حالت میں ہو گئے کہ ہم آرڈر مل رہے ہیں پن آرڈر پورے نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس راہ مٹریل نہیں ہے ہم کار کرنے میں سکشم ہیں بند ہو ہمارے پاس دھن نہیں ہے کیونکہ بھر میں برکت نہیں بچی ہے کوئی رن دینے کے لیے تیان نہیں ہے اور جو دے سکتے تھے ان سے رن لے کے ختم کر چکے ہیں سب رو رہی ہے اس لیے مجھے آج پنہ اس مسئلے کو سارٹ آؤ کرنا پڑا اب میں نے سب ہی ان بہنوں سے الگ الگ ملاقات کی ایک بہن نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے پتی معاشق دھرم رہتے ہوئے اشد رہتے ہوئے میرے ساتھ سہوا سمبھوک کرتے ہیں جدی ایسا کوئی بھی منش کرتا ہے تو وہ مہا چانڈال ہیں اس کے یاں تو مصد توڑ سے دھن کی کمی ہونا ہی ہونا ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا سوست نہیں رہ سکتا کبھی اس کو شانتی نہیں مل سکتی یہ ہنڈیک پرسنٹ ستھ ہے پرم ستھ ہے ستھ بولو ستھ ہے رام کا نام ستھ ہے اسی طریقے سے یہ بھی جو میں بول رہا ہوں یہ بھی پرنطر ستھ ہے جو جو پرش میری اس آواز کو سن رہے ہیں جن جن نے ایسا کرتے کیا ہو وہ اپنی انتر آتما سے پوچھیں کہ کیا واسطہ میں وہ کنگال ہوئے یا نہیں ہوئے کیا وہ رین میں جی رہے ہیں یا نہیں جی رہے کیا انہیں شانتی ہے کیا نہیں ان کو شانتی کبھی مل ہی نہیں سکتی ان کے جیون میں اب کیول آنسو اور پستاوی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور ایک بہن نے ہمیں بتایا کہ وہ اس شد عوستہ میں اس کے گھر میں تو سب نیم کا پالن ہوتا ہے الگ بھی سوتے ہیں کھانا بھی نہیں بناتے ہیں پانی کو بھوجن کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے پرندو جب سے ہم نے سہیوکت پریوار چھوڑ کر کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے شہر میں آ کر کے بس گئے ہیں اور یہاں آ کر دکانداری کرنے لگے تب سے ہم برباد ہو گئے تو ہم نے ان سے ایک ہی چیز کہی کہ آپ نے اپنے پریوار کے نیم کا جو پالن تھا پرمپراتی پریپاٹی تھی ریتی ریواج جو چلا آ رہا تھا جو نیم کانون تھے رجسولہ کے اسدتہ کے ماسرک دھم کے ان کا پالن نہیں کیا تو اس نے سرکار کیا کہ ہاں جب سے میں آئی ہوں میں ہی کھانا بنا رہی ہوں کہ کھانا کون بنائے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پتری کو کھانا بنانا نہیں آتا انہیں صبح میں نو مجھے دکان کھوننا ہوتی ہے اور جب سے وہ الگ ہو کر کہ یہاں پہ آئے ہیں شہر میں تب سے دیرے دیرے برباد ہو گئے ہیں تو ہم نے پوچھا کھانا تو جیسا بنتا ہے ویسا بناتے ہوں گے تو انہیں یہ بھی بولا کہ کھانا ہم پکا کھانا بناتے ہیں اس سمیں پہ روج سرد ہوتے ہیں پانچ چھے دن تک اشدتہ نہیں رہتی میں انہیں نہیں اشدتہ رہتی ہے کیونکہ اس سمیں پیریڈ تو چلتا رہتا ہے کتنا ہی اسنان کرلو کتنا ہی کچھ بھی کرلو سینٹ لگالو ات لگالو کپڑے بدللو پرنٹو اشدتہ تو اشدتہ ہے وہ سوٹک ہے سوٹک اس سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا یدی آپ نے گلتی کی ہے تو اس کا کھامی آ جانا تو بھگتنا ہی پڑے گا اور اس کا ایک ہی کھامی آنا ہوتا ہے پاگلپن کی عوستہ یا پھر کنگالی کی عوستہ یا پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتی کی مان سے کسیتی خراب ہو جاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ کھروت کرتا ہے کہ پتنی کے اوپر ہی ہاتھ پر اٹھا لیتا ہے اور کرنے والا کرانے والا سب اشور ہے پر انتو اس طریق کو اس کا گیان ہونا چاہیے کہ میں اشد ہوں اشد عوستہ میں میرے کو یہ کرتے نہیں کرنا ہے اور ایک اور اور چیز تیسری بہن سے بات کریں وہ اور زیادہ انہیں الٹرنیٹ اوپائی نکال لیا ارے اس کا کوئی الٹرنیٹ اوپائی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب اشد عوستہ میں ہوگئی تو آپ نے ان کو پوڑی بنانا دینا چالو کر دیا پوڑی سبجی بنانا چالو کر دی ارے اس کے اندر نیم یہ بولا جاتا ہے کہ اگنی کو نہیں چھوا جاتا ہے بس اس لئے بٹس نہیں لگائے جاتا ہے اگر بٹس نہیں لگائی جاتی ہے چولے چھوکے پھر نہیں بیٹھا جاتا ہے کیونکہ اگنی پر جلت ہوتی ہے اگنی نارن بھگوان ہے شاسر بولتا ہے کہ اگنی ہی سب کچھ ہے اگنی ہی عشور ہے اگنی ہی دیوتا ہے یدی اگنی آپ کے بھی شریر میں نہیں ہے تو آپ شانت ہو جاؤ گے کیونکہ یہ ہی اگنی ہی بھگوان ہے تو آپ نے یدی چائے پوڑی بنا کے کھلائی ہو دیپ فرائی کیا ہو تیل میں چائے سبجی کو دیپ فرائی کر کے کھلائی ہو ultimately اگنی کو تو چھوا اور اس کا شاپ آپ کو لگے گا ہی لگے گا اس اگنی کی شاپ کی پرواہ میں آپ کو چلنا ہی ہوگا اور آپ جلو گے اور کئی منوشے جل رہے ہیں کئی گھر پریوار چل کر کے تباہ ہو رہے ہیں پر انہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہمیں اس نیم کا پالن کرنا ہے اس لئے اٹھو دوستوں نیم دھرم کا پالن کرو ہندو دھرم کا پالن کرو سناتن دھرم کا پالن کرو اور اس نیم کا پالن کرتے ہیں سکھی سمرد جیون ویتیت کرو نہیں کروگے تو پرباد ہو جاؤگے مانو یا نہ مانو یا پھونتا سکتے میں نے اپنا دھرم نبھایا ہے آپ کو بتا کر کے آپ نہیں مانو گے تو دھرم آپ کو نشٹ کر دے گا ماں کا ماں کیا آپ کو صد بدھی پردان کرے اس اور سوچنے کی شکتی پردان کرے کہ آپ اس طرف سوچو اور نہیں سوچتے ہو تو بربادی کے لئے تیار رہو ہو سکتا ہے آگے جتنا زیادہ یہ ہو بڑے گا اتنی آپ کی پریشانی بڑے گی اتنی بیماریاں بڑے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ انت میں فاسی پر جھولنا پڑ جائے آتما ہتیا کرنا پڑ جائے سمجھو بھگوان نے آپ کو بدھی دی ہے بیویگ دیا ہے پڑے لکھے ہو اور پھر بھی یہ گلتی کروگے تو عشور ہی آپ کا مالک ہے پھر جاؤں بھٹک لو پوجانیوں کے پاس چلے جاؤں شاستری لوگوں کے پاس چلے جاؤں جوتیشیوں کے پاس چلے جاؤں تانترک لوگوں کے پاس چلے جاؤں گھریوں کے پاس چلے جاؤں بھرمانی جائے جائے سیتار آدھا رکھمانی جائے جائے ماں کا مکھا سد بدھی بردان کرے ایسی ہم کامنا عشور سے ہمیشہ کرتے رہیں گے آپ کے خوشحالی کے لیے آپ کے منگل مائے کے لیے آپ کی سکھ شانتی کے لیے جائے ماں کا مکھا تانترک موسیقی